اسلام علیکم این ویلکم ٹو دیسی اٹالین میرے پاس یہ چکن ہے ہاف کے جسے تھوڑا سا زیادہ ہے آدھا چکن ہے یہ جو میں یوز کر رہی ہوں تو اس کو ہم ایک فرائنگ پین میں ایٹ کر لیں گے میں نے اچھی طرح سے اس کو پہلے واش کر لیا ہے اس میں میں ون گلاس پانی ایٹ کر رہی ہوں پانی ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کر دیا ہے اور اس میں میں آپ دالچینی کا ایک چھوٹا سا پیس ایٹ کرنے لگی ہوں تو اس کے ساتھ ہم اس کو وائل کریں گے ہم نے اس کو اتنا کو کرنا ہے کہ پانی سارا اس میں ڈرائی ہو جائے اور چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے تو یہ چکن کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اس میں میں 4 ٹی بل سپون دیسی گی ایٹ کیا ہے اس میں میں اس کو فرائی کروں گی اس کے اوپر اچھا سا کلر بھی آ جائے گا گولڈن براؤن اور چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا فلیم کو ہم ہائی کار لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے تو یہ چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اتنا ہی کلر میں نے اس کو دیا ہے اب فلیم کو آف کار دیں گے اور اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ میرے پاس ہاف کے جی چاول ہیں تقریباً دو گلاس ہیں ان کو ہم پانی میں اچھی طرح سے پہلے واش کریں گے اور پھر سوک کر کے رکھ دیں گے 30 منٹ کے لیے اب ہم چاول بوائل کر لیں گے کھلے پانی میں پہلے ہم پانی کو بوائل کریں گے جب پانی اُبل نہ سٹارڈ ہو جائے گا تو اس میں چاول ایٹ کریں گے اور ان کو ہم کوک کریں گے چاول ہم نے اتنے گھلانے ہیں کہ ان میں ایک کنی باقی رہے جائے تقریباً 90% تک جب گل جائیں گے تو ہم پانی میں سے چاول چھان لیں گے اور پھر ریدہ کر لیں گے ان کو جب چاول ہاف بوائل ہو جائیں گے تو اس میں 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئی لائٹ کر دیں گے تاکہ چاول جو ہیں اپس میں چپکے نہیں لہیدہ لہیدہ رہیں گے اس طرح سے اور پھر باقی کے ہم اس کو 90% تک فل کوک کر لیں گے ساتھ ساتھ ہم چاول چیک کرتے جائیں گے تاکہ یہ فل کوک نہ ہو جائیں اس طرح سے جب یہ ایک کنی میں رہ جائیں گے تو پھر ہم اس کا پانی درین کر لیں گے اور چاول سیپرٹ کر لیں گے یہ تقریبا اب ہو چکے ہیں اب میں چاولوں کو پانی میں سے نکال لیتی ہوں اور پھر سائیڈ پر رکھ لیتی ہوں اب میرے پاس ہیں ابلے ہوئے چاول جو ہم نے بوائل کیے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس میوے ہیں اخروت بادام کشمش پستا اور ناریل ہے بادام کے میں نے چھل کے اتار لیا ہے اور ناریل کو بہت بری کٹ لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک گلاس دودھ ہے چار سو گرام شگر ہے یا پھر ون اینڈ ہاف گلاس اس کے علاوہ میرے پاس پانچ عدد سبز الائچیاں ہیں چار عدد لونگ ہیں اس کے ساتھ دیسی گی ہے فور سے فائیو ٹیبل سپون کیبڑا وارٹر ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون ییلو فوڈ کلر ہے گرین فوڈ کلر ہے اور ریڈ فوڈ کلر ہے کوارٹر ٹی سپون میں نے لیا ہے ہر کلر اس کے علاوہ میرے پاس نمک ہے ہاف ٹی سپون جو کہ ہم شگر کے ساتھ ہی اس میں مکس کر لیں گے ڈرائی فروٹس کو بھی ہم شگر میں ہی مکس کر دیں گے مرگ مطنجر بنانے کا سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بہت ہی ایزی ہے تو اس طرح سے ہم شگر میں ڈرائی فروٹس سارے ایٹ کر لیں گے پہلے میں نے سوچا تھا کہ تھوڑے سے سائیڈ پہ رکھ لوں گی گارنش کے لئے لیکن پھر بعد میں میں نے سوچا نہیں یہ سارے ڈال دیتی ہوں تو گارنش میں بعد میں کر لوں گی تو اس طرح سے ہم شگر اور میوے جو ہیں سارے ان کو آپس میں مکس کر لیں گے اب میں کلر جو ہیں ان میں ون ٹی سپون میلک ایٹ کر کے ان کو خال کر لوں گی اور ہم نے تھیک سا کلر بنانا ہے بہت زیادہ رنی کلر نہیں چاہیے ہمیں تو ہر کلر کے اندر میں نے ون ٹی سپون میلک ایٹ کیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہیں رہنی چاہیے اچھی طرح سے مکس کر لیں کلر کو اور ان کو ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے بعد میں ہم ایٹ کریں گے انڈ میں تو یہ اس طرح سے ہمارے کلر بلکل مکس ہو چکے ہیں اب جو ہے ہم تنجر میں نانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے جو ہے ریسپی اصل سٹارٹ ہوتی ہے ہم ایک پتیلی لیں گے ایک کڑا ہی لیں گے جو بھی اویلیبل ہو اس میں گھی ایٹ کر لیں گے اور اس کو ہم گرم کر لیں گے فلیم کو ہم میڈیم پہ رکھیں گے میڈیم سے لو پہ رکھیں گے جب مکس ہو جائے گا تو اس میں لونگ اور الائچی ڈال لیں گے اور تڑکہ ریڈی کر لیں گے جب یہ ہلکا سا گولڈن سا ہو جائے گا لونگ اور الائچی تو اس میں دوسری چیزیں ایٹ ہوں گی یہ الائچی ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب اس کے اوپر میں دودھ ایٹ کروں گی میرے پاس ون گلاس دودھ ہے تو میں فل دودھ نہیں ایٹ کروں گی تھوڑا سا اس میں بچا لوں گی کوارٹر گلاس تک تھری کوارٹر گلاس دودھ ایٹ کر لیا ہے میں نے تھوڑا سا اس میں سے بچایا ہے اب اس کو ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کے اوپر اب ہم چینی ڈالیں گے اور میوے ڈالیں گے آدھی ڈالیں گے ہم نے اس کی لیئرز لگانی ہے تو آدھی چینی اور میوے میں پہلے نیچے ایٹ کر دوں گی اس طرح سے اس کو ہم پھیلا لیں گے مکس کر لیں گے اس کے اوپر میں half wild rice ڈالوں گے ہم نے ان کی لیئرز لگانی ہے جیسے ہم بریانی میں لیئرز لگاتے ہیں اس طرح سے لیئرز لگائیں گے آدھے چاول میں نے ایڈ کر لیے ہیں ان کو بھی اچھے طرح سے پھیلا لیں گے اب ادھر ہم چکن ایڈ کر لیں گے جو ہم نے پہلے فرائی کر کے سائیڈ پہ رکھا تھا چکن سارا ایڈ کر دیں گے اور جس گی میں ہم نے اس کو فرائی کیا تھا وہ بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے گی کو ویسٹ نہیں کریں گے ادھر یوز ہو جائے گا چکن کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اور باقی کا چینی اور میوے جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی اوپر ہم ایڈ کر دیں گے اب باقی کے جو چاول ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم اچھی طرح سے پھیلا لیں گے تو یہ اس طرح سے ہماری لیئرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے دو لیئرز لگی ہیں اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں اس طرح سے سائیڈ پہ کار کے اگر یہ جو پانی ابھی نظر رہا آ رہا ہے اگر یہ پانی نظر نہ آئے تو وہ جو دودھ ہم نے بچایا تھا وہ اس ٹائم پہ ہم ایڈ کر دیں گے کیونکہ چینی نے اپنا پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے بس یہی چیک کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کو مزید نہیں ہلانا تو ہم دودھ نہیں ایڈ کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ کک کریں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں ہلانا صرف چیک کرنا ہے اس طرح سے کہ پانی ڈرائی ہو چکا ہے یا نہیں بس اس طرح سے ہم اس کو ڈاک کر ہی کک کریں گے اتنا کک کرنا ہے کہ یہ سارا پانی ڈرائی ہو جائے اس طرح سے چاول بھی نہیں ٹوٹیں گے اور دنجن بھی بہت اچھا ریڈی ہوگا اور کور کے ساتھ ہم اس کو کوک کرتے رہیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے تو یہ آپ پھر چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں بہت کم پانی رہ چکا ہے تھوڑا سا تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اب ادھر ہم دوسری چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں جو کلر ہم نے ریڈی کیے تھے دیکھیں اتنے ٹھیک ہیں وہ ہم ایڈ کر لیں گے اس طرح سے دور دور ایڈ کریں گے بہت قریب نہیں ایڈ کرنے ہم نے یلو کلر ایڈ ہو چکا ہے اب میں ریڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور یہ اب گرین کلر ایڈ کر دیا ہے کلر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر دیں گے کپڑے کے ساتھ اور دامپا رکھ دیں گے لو فلیم پر دس منٹ کے لیے دام ہو چکا ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کس طرح بنا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے ہلکے ہاتھ سے بہت آہستہ آہستہ مکس کریں تاکہ کلر جو ہے وہ ایک دام سے پھیل نہ جائیں اگر بہت جلدی سے ہم مکس کر دیں گے تو کلر جو ہے وہ بلکل حراب ہو جاتے ہیں مطنجن کو ہم آہستہ آہستہ ہی مکس کرتے ہیں تو کلر اچھے رہتے ہیں مکسنگ کے بعد اس پائن پہ آ کے اب ہم اس میں کیبڑا وارٹر جو تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے کور کر کے راک دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارا مطنجن بلکل ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھا آپ نے کتنی سیمپل ریسپی ہے یہ مطنجن بنانے کے لیے کوئی چاشنی وغیرہ نہیں بنانی پڑتی نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تار کی بنانی ہے یا دو تار کی بنانی ہے تو یہ بہت ہی سیمپل ریسپی ہے نو فیل ریسپی ہے آپ سب ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم مطنجن کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ مطنجن کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں کتنا ہی حوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہے آپ سب ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی یہ ریسپی اور اپنا ایکسپیرنس میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی یہ ریسپی انجوائے کر سکیں اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پیس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے کریں اور آپ فوراں سے ویڈیوز دیکھ سکا کریں آپ سب شاہی مرگ متنجن انجوائے کریں میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو فار واشنگ دس ویڈیو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو